عالی حضرت مفتی عاظم حجت الاسلام بھرے لی تجھے سلام ہنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدْ قَامَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَفَّارَاتِ فَإِنَّ الْقَتْلَ مِنْ عَعْزَمِ الْكَبَائِرِ لَمَّا ذَكَرَ الْحُكْمَ الْكُلِّيَّ وَهُوَ أَنَّ تَقْعِيدَ الْمُطْلَقِ بِالْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ تَنَزْلَ إِذَا إِلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْجُزْئِيَّ وَذَكَرَ فِيهَا مَانِعًا آقَرًا يَمْنَعُ الْقِيَاسَ صاحبِ توزی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک زابطہ کلی یا یہ کہو کہ ایک حکم کلی ذکر کر دیا کیا حکم کلی ذکر کیا کہ قیاس کے ذریعے سے مطلق کو مقید نہیں بنایا جا سکتا تقعید المطلق بالقیاس یہ جائز نہیں ہے یہ حکم کلی اس سے پہلے بیان کر دیا اور یہاں پر جو مسئلہ چل رہا تھا وہ یہ تھا کہ کفار قتل جس کے اندر رقبہ مومنہ کی قید ہے اور کفار یمین و ذہار وغیرہ ان میں رقبہ کا تو ذکر ہے رقبہ مومنہ کا ذکر نہیں ہے تو یہاں پر بھی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا تو وہ جو حکم کلی ہے کہ مطلق کو مقید نہیں کیا جائے گا قیاس کے ذریعے سے وہ تو عام ہے نا کیا ہے وہ حکم کلی ہے وہ تو بہت سارے افراد پر صادق آئے گا اور یہ والا مسئلہ کہ کفار یمین کفار زہار میں جو رقبہ ہے وہ مطلق ہے اور کفار قتل میں جو رقبہ ہے وہ مومنہ کی قید سے مقید ہے تو یہاں پر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا یہ اس کے اس کلی کے جزئیات میں سے ایک جزئی تو ہے ہے نا تو اب اس جزئی پر ایک دوسرا معنی بھی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ تو ہم نے حکم کلی بیان نہیں کر دیا کہ مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا قیاس کے ذریعے اور یہاں پر اس مسئلہ جزئیہ میں یہاں پر ایک وجہ آخر بھی ہے جس وجہ سے یہاں پر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا وجہ کلی تو سمجھ میں ہی آگئی آپ کے وجہ آخر بھی ہے یہاں پر وجہ جزئی بھی ہے ایک معنی آخر بھی ہے محمول کرنے سے وہ کیا ہے معنی آخر وہ معنی آخر یہ ہے کہ اس مسئلے میں قتل جو ہے وہ بنسبت یمین ظہار ان کے بنسبت قتل جو ہے وہ بڑی جنایت ہے کیا ہے بڑی جنایت ہے اور جنایت جیسی ہوگی بیسی ہی اس کی سزا یا اس کا عوض اور بدل ہوگا جیسی جنایت تو یہاں پر قتل آزم جنایت ہے اس سے اس کے بنسبت تو اس کا عوض اور بدلہ جو ہوگا وہ بھی اس سے بڑھ کر ہوگا کیونکہ اس میں جان کو قتل کیا جا رہا ہے تو یہاں پر تغلیز مقصود ہوگی کیا مقصود ہوگی اس لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کیا کہ رقبہ مومنہ آزاد کرو اور وہ چونکہ اس کے بنسبت کم ہے جنایت یمین اور ظہار تو وہاں پر یہ تغلیز مقصود نہیں ہے اس لیے وہاں پر رقبہ مطلقہ کے لیے کہہ دیں فرما دیا سمجھے نہیں تو یہ بھی ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ یہاں پر مطلق کو مقید پر محمول کرنے سے یہاں پر یہ ایک چیز یہ بھی معنی ہے کیا کہ یہ اس سے بڑی جنایت ہے تو بڑی جنایت ہے تو اس کا عوض اور اس کا بدلہ یا اس کا کفار آبی تھوڑا بڑا ہوگا یا شدید ہوگا اس میں شدت ہوگی اس میں تغلیز ہوگی سمجھے نہیں اس لیے یہاں پر رقبہ مومنہ ہے وہاں پر رقبہ مومنہ نہیں ہے فرماتے ہیں وقد قام الفرق بین القفارات اور قفارات کے درمیان فرق بھی موجود ہے فرق بھی قائم ہو چکا ہے کیوں فَإِنَّ الْقَتْلَ مِنْ عَعْزَمِ الْقَبَائِرِ کیونکہ قتل جو ہے وہ گناہِ قبیرہ میں سے بڑے گناہوں میں سے اس کا شمار ہے لَمَّا ذَكْرَ الْحُكْمَ الْقُلِّيَةِ جب مصنف نے حکمِ قُلِّي کا ذکر کر دیا پہلے کیا ہے حکمِ قُلِّي وہ ہوا وہ یہ کہ اَنَّ تَقْعِيدَ الْمُطْلَقِ بِالْقِيَاسِ مُطْلَقُ قِيَاسِ کے ذریعے سے مقید کرنا لَا يَجُوز جائز نہیں ہے یہ حکمِ قُلِّي ذکر کر دیا تَنَزَّلَ الْحَذِهِ الْمَسَأْلَةِ الْجُزِيَةِ تو اس مسئلہِ جُزِيَةِ کی تربی نزول کیا اتر آئے اور کہا وَذَكَرَ فِيهَا مَانِ عَنَ آخَرَ اور اس میں دوسرا ایک مانے بھی ذکر کر دیا کیا یمنع القیاس جو مانے قیاس سے روکتا ہے کہ قتل پر کفار قتل پر قیاس نہیں کریں گے کیوں اس لئے کہ دونوں کے کفارات کے درمیان فرق ہے دونوں جنایتوں کے اعتبار سے وَهُوَ وَوْ يَهَا کہ اَنَّ الْقَتْلَ مِنَ آزَمِ الْقَبَائِرِ کہ قَتْلَ آزَمِ قَبَائِرِ سے ہے فَيَجُوز تو جائز ہے اَن يُشْتَرَتَ فِي كَفَارَتِهِ الْاِمَان کہ اس کے کفارے میں ایمان کی شرط لگائی جائے وَلَا يُشْتَرَتَ فِي مَدُونَهُ اور جو قتل سے کم تر ہیں ان کے اندر ایمان کی شرط نہ لگائی جائے فَإِنَّا تَغْلِيزَ الْقَفَارَتِ بِقَدْرِ غِلْزِ الْجِنَائَتِ کیونکہ کفارے کی تغلیز جنایت کے جنایت کے بڑے ہونے کے اعتبار سے ہے ہے نا لا يُقَال اَن تُم قَيَّتْتُمُ الرَّقْبَةَ بِالسَّلَامَةَ ایک اعتراض ہے یہاں پر آنے والی عبارت میں امام شافعی کی جانب سے صاحب کتاب کچھ ہے احناب پر ہونے والے اعتراضات کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے جواب دیتے ہیں اب تک ہم کہتے چلے آئے کہ امام شافعی نے مطلق کو مقید پر محمول کر لیا مطلق کو یہاں پر مطلق کو مقید پر محمول کر لیا جبکہ جائز نہیں ہے یہ قیاس کرنا جائز نہیں ہے یہ سب کہتے چلے آئے نا اب شوافع کی جانب سے احناب پر اعتراض کہ ہم کو تو کہتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر محمول کر لیا آپ نے بھی تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جس مسئلے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے وہاں پر آپ اور ایسے ہی اسی کے نظائر میں آپ نے مطلق کو مقید پر محمول کر لیا کیسے جیسے کہ لا یقال اس پہلے اعتراض اعتراض نہ کیا جائے کہ انتم قیدتم الرقبت بسلامہ تم نے بھی تو رقبہ کو سلامتی کی قید سے مقید کیا ہے قرآن نے تو فرمایا فتحریر الرقبہ مطلق ہے نا رقبہ کو آزاد کر دو چاہے وہ رقبہ وہ غلام چاہے اندھا ہو کوڑی ہو کیسا بھی ہو بیمار ہو کانا ہو یا صحیح سالم ہو مطلق ہے نا آیت کریمہ آنا آپ کہتے ہیں لیکن اندھا ہو کانا ہو کوڑی ہو اور دائمی مریض ہو اگر ایسا ہے کوئی تو اس کو آزاد نہیں کیا جائے گا بلکہ یہاں پر رقبہ کو تم نے سلامت کی قید سے مقید کر دیا کہ وہ صحیح و سالم ہو تم نے بھی تو مطلقوں مقید کر دیا کر دیا نہیں کر دیا فرماتے لا یقال اعتراض نہ کیا جائے انتم قیدتم الرقبت بسلامہ تم نے بھی تو رقبہ کو سلامتی کی قید سے مقید کیا ہے حَدَ اِشْكَالٌ اَوْرَدَهُ عَلَيْنَا فِي الْمَحْصُولِ یہ وہ اعتراض ہے جو امام شافعی علیہ الرحمت و الرزبان نے ہمارے اوپر وارد کیا ہے فِي الْمَحْصُولِ جس کا ذکر محصول میں ہے وَهُوَا وہ اعتراض یہ ہے کہ اَنَّكُمْ قَيَّدْتُمُ الْمُطْلَقَ فِي هَذِي الْمَسْأَلَةِ اسی مسئلے میں تم نے بھی مطلق کو مقید کیا ہے رقبہ والے مسئلے میں فَعَجَابَ بِقَوْلِهِ تو مصنف نے اس کا جواب اپنے اس قول سے دیا کیا لِأَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يَتَنَاوَلُ مَا كَانَ نَاقْسَا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا ہے بلکہ مطلق کے جب کئی افراد ہوتے ہیں کئی طرح کے افراد ہوتے ہیں تو مطلق اپنے کامل کی طرف پھرتا ہے کیونکہ تائین ہوتی نہیں ہے کہ کونسا فرد مراد لیا جائے اس لئے آدم تائین کی بنا پر کس کی طرف پھرت دیا جاتا ہے کامل کی طرف اور فرد کامل کا مراد لینا یہ اس کی تقید نہیں ہے کیونکہ فرد ناقص میں نقصان ہے اور جہاں پر کسی فرد کی تائین پر کوئی دلیل و قرینہ نہ ہو تو اس صورت میں اس کے جو افراد ہیں تو جو افراد کامل ہوں گے وہ انہی کی طرف مطلق کو پھیر جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے فرمایا مطلق اپنے کامل ہی کی طرف پھرتا ہے سمجھے نہیں تو مطلق کو اس کے کامل کی طرف پھیر آیا ہے مطلق کو مقید نہیں کیا ہے ہم نے اور کامل رقبہ میں یہی ہے کہ وہ بلکل سلامت ہو صحیح ہو کوئی بیماری نہ ہو اس میں یہی تو ہے نا تو کہاں مطلق کو مقید کیا ہے ہم نے اس کے فرد کامل کی طرف پھیر آیا ہے اور فرد کامل اسی کا ہے تو فرد ہے ہم نے یہ تھوڑی یہ کہ ایک الگ قسم مقید جو ہے مطلق سے ایک الگ ہے مطلق الگ ہے مقید الگ ہے بہاں پر تو یہ ہے کہ مطلق کو مقید کر دینا تو ایک تو اس کی نوڑیت ہی بدل دی آپ نے ہم نے اس کی نوڑیت نہیں بدلی اسی کے فرد میں اس کے دائرے میں ہی رکھا ہے لیکن فرد کامل مراد لیا ہے تو قید کہاں یہ فرماتے ہیں مصنف نے اس کا جواب دیا مطلق شامل نہیں ہوتا ہے اس کو جو ناقص ہو فی کونی ہی رقبہ رقبہ ہونے میں جو ناقص ہو ہے نا وہ ہوا فائتو جنس المنفع اور ناقص وہ ہوگا جو جنس منفعات کو فوت کرنے والا ہو ظاہر بات ہے غلام تو رکھا اس لیے جاتا ہے کہ خدمت کرے اور ہے لنگڑا غلام تو وہ کیا خدمت کرے گا ہے اندھا کیا خدمت کرے گا اور اسی کی خدمت ہوگی وہ تو مخدوم بنے گا سمجھے نہیں تو یہاں پر جنس منفعاتیف ہو تو جائے گی اس لیے کامل کی طرف پھیرا جا رہا ہے فرماتے وہادہ ما کالا علماؤنا یہ بات وہی ہے جو ہمارے علماء رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کیا المطلق ینصرف علا کامل مطلق کامل کی طرف پھیرتا ہے سمجھے مات یہ بات سمجھ مانگئی تو یہاں پر دو ذابطے ہوئے کیا ایک تو وہ یہ کہ المطلق یجری علا اطلاق اطلاق پر رہے گا لیکن جس کے افراد الگ الگ ہیں تو دوسرا ذابطہ یہ بھی ہے المطلق ینصرف علا کامل افراد میں کمی بیشی اگر ہے تو کامل مراد ہوگا فرماتے ہیں اس میں کامل ہونا چاہیے جس پر اس اسم کا اطلاق ہو رہا ہے جیسے رقبہ کا اطلاق جس پر ہو رہا ہے تو رقبہ کا معنی غلام تو غلامی میں کامل ہونا چاہیے ہے نا غلامی میں کامل تب ہی ہوگا جبکہ سالم ہوا قول اچھا کلمہ جیسے کہ مائے مطلق ہے لا ينصرف علا مائل ورد وہ مائے ورد کی طرف منصرف نہیں ہوتا ہے پھرتا نہیں ہے غلام کے پانی کو مائے مطلق بول کر غلام کا پانی مراد نہیں لیا جاتا ہے بلکہ اس کا کامل مراد لیا جاتا ہے کامل کیا ہے جس میں کوئی ملوے دوسری چیز کی آمیزش نہ ہو جو خالص ہو منزل من السماہ ہو یا منزل من السماہ نہ ہو بلکہ زمین سے نکلا ہو گئی ہو ہے نا دوسرے کی طرف اضافت نہ ہوتی ہو اس کی سمجھے نہیں فرماتے ہیں فلا یقونو حملوها للکامل تقیدہ لہذا اس کو محمول کرنا کامل پر یہ تقید نہیں ہے جس کو آپ نے تقید سمجھ لیا بلکہ کامل کی طرف پھر رہا ہے وہ اس کے اپنے دائرے ہی میں رہ رہا ہے فرماتے والا یقال ایسی یہ اتراز نہ کیا جائے ایک اور اتراز ہے شوافی کی جانب سے کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فی خمس من العبل زکاتن کو مقید کر دیا ہے کس سے سائمہ کی قید سے کس سے مقید کیا دو قول دو روایتیں والد ہیں ایک روایت مطلق ہے کیا ہے فی خمس من العبل زکاتن یہ مطلق ہے اور دوسری روایت ہے فی خمس من العبل سائمہ زکاتن یہ مقید ہے تو آپ نے یہاں مقید والی روایت سے مطلق کو مقید کر دیا اور کہا کہ سائمہ اوٹوں کے اندر زکات واجب ہوگی اور غیر سائمہ میں نہیں ہوگی تو یہاں پر بھی تو آپ نے مطلق کو مقید پر محمول کر لیا سمجھے نہیں اتراز سمجھ ماں گیا بلکہ اتراز کے اور وضاحت کر رہے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ نے بھی اللہ رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فی خمس من العبل زکاتن کو مقید کر دیا ہے آپ کے فرمان فی خمس من العبل سائمہ زکاتن سے ما انہما دخلا فی السبب حالانکہ یہ دونوں سبب میں داخل ہیں مطلق اور مقید اور آپ کا ذابطہ یہ تھا کہ مطلق اور مقید سبب میں وارد ہوں تو ایسی صورت میں مطلق اور مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا جیسے کہ صدقہ فطر والی میں کہ راس کے سلسلے میں وارد ہیں وہ اور آپ نے کہا کہ مطلق اور مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا کیونکہ اسباب میں تضاحم نہیں ہوتا ہے یہ تو کہا تھا نا اور یہاں پر بھی تو دونوں نصے وارد ہیں کس میں اسباب میں ہی کیوں اس لئے کہ ایبل یہ زکاة کے وجود کا سبب ہے تو یہاں پر سبب میں وارد ہیں مطلق اور مقید اور آپ نے یہاں پر مطلق اور مقید پر محمول کیا ہو گیا اطراز فرماتے ہیں والمذہب عندكم حالانکہ تمہارے نزدیک مذہب یہی ہے کہ ان المطلق لا يحملو على المقید مطلق اور مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا وینی تحدت الحادثہ اگرچہ حادثہ وینی تحد الحادثہ اگرچہ حادثہ متحد ہو اگر سبب میں داخل ہے وارد ہیں تو مطلق اور مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا اگرچہ اگرچہ حادثہ متحد ہو اذا داخل علی السبب تو مطلق اور مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا جبکہ وہ دونوں سبب پر داخل ہوں کما فی صدقت الفطر جیسے کہ صدقے فطر میں اطراز سمجھ میں آگیا وقید تم ایک اور اطراز ایسے ہی تم نے مقید کیا اللہ رب العزت کی اس فرمان کو بھی کیا واشہدو اذا تبایعتم جب تم آپس میں لین دین کرو تو گوا بنا لو تو یہاں پر مطلق ہے نا یہ تو نہیں کہا گیا کہ عادل گوا بناو صاحب عدل گوا بناو ذل عدالت گوا بناو ایسی کوئی قید نہیں ہے اس میں اور ایک دوسرا فرمان ہے اللہ کا فرمان کیا واشہدو زبائع عدل منکم معا انہم فی حادثت آپ نے کہا تھا کہ اگرچہ ایک ہی حادثہ ہو حکم الگ الگ ہے تب بھی مترق و مقید پر محمول نہیں کیا جاگا تو اگر جہاں پر حادثے بھی الگ الگ ہوں اور حکم اگرچہ ایک ہو تب بھی مترق و مقید پر محمول حالانکہ یہاں پر آپ نے مترق و مقید پر محمول کر دیا کیسے کہ یہاں پر دیکھئے وہ الگ حادثہ ہے کونسا واشہدو اذا تباعیاتم جب تم آپس میں بیع کرو لین دین کرو تو گواہ بنا لو تو یہاں پر بیع کا معاملہ ہے حادثہ الگ ہے اور ادھر جو ہے واشہدو زبائع عدل منکم یہ الگ حادثہ ہے یہ طلاق رجعت کا حادثہ ہے کیا ہے طلاق رجعت کا حادثہ ہے کہ جب طلاق دے دو اور تم رجعت کرو تو اس پر تم دو عادل گواہ بنا لو یہ ہے تو دونوں الگ الگ حادثے ہیں اور آپ کا ذابطہ یہ تھا کہ مطلق و مقید پر اسی صورت میں محمول نہیں کیا جائے گا حالانکہ تم نے یہاں محمول کیا ہے اور کہا ہے کیا کہ جب آپس میں لین دین کرو تو لین دین کرنے میں جو گواہ بناو وہ بھی صاحبِ عدل ہوں صاحبِ عدالت ہوں کیا ہوں صاحبِ عدالت ہوں وہ گواہ بھی جبکہ لین دین کے سلسلے میں گواہ بنانا یہ مطلق تھا آپ نے مقید کر دیا فرماتے ہیں قال اللہ تعالی اللہ نے اشارت فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ اَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُو زَوَيْعَدْلٍ مِّنْكُمْ اللہ نے اشارت فرمایا جب میں وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ تو چاہو تو ان کو طلاقِ رجعی کے بعد تو چاہو تو ان کو بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ انہیں جدہ کر دو وَأَشْهِدُو زَوَيْعَدْلٍ مِّنْكُمْ اور اس بات پر تم اپنے میں سے صاحبِ عدالت دو غواہ بنا لو یہ اللہ نے فرمایا تو اعتراض ہو گیا تھا نا فَأَجَابَا عَنِ الْإِشْكَالَهِنِ الْمَذْكُورَهِنَّ تو ان دونوں اعتراضوں کا جب ہم مصنف نے اپنے اس قول سے دیا کیا لِأَنَّ قَيْدَ لِعِسَامَتِ اِنَّمَا يَسْبُطُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا ہے اب رہی یہ بات کہ ہم نے قیدِ عِسَامَت بڑھائی ہے کہ سائمہ اونٹوں میں زکاة ہے لازم تو یہی آ رہا ہے لیکن ہم نے اپنی طرح ایسا نہیں ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا ہے صراحة نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اس لیے وہ فرمانہ سرکار کا فرمانہ اس کے ذریعے سے اس کی تفسیر ہو رہی ہے سرکار کے فرمان کے ذریعے سے ہم نے قیاس نہیں کیا ہے ہم نے اپنے ذابطے یہاں پر نہیں چلایا ہے کہ مطلق کو مقید پر ہم محمول کریں گے یہاں پر سمجھے نہیں لیکن چونکہ حدیث پاک میں ہے تو سرکار کے فرمان کی وجہ سے ہی اس قول کی تفسیر ہو جا رہی ہے گویا کہ اس قول سے بھی مراد یہ ہی ہے کیونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا ہے لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوفَ صَدَقَتُ عَوَامِلْ حَوَامِلْ اور چارہ کھانے والی جو گھروں میں چارہ کھاتی ہیں ایسی اونٹنیوں میں صدقہ نہیں ہے جب گھروں پر چارہ کھانے والی اونٹنیوں میں صدقہ نہیں ہے، زکاة نہیں ہے کیا سمجھ مانگیا سائیما میں ہی زکاة ہوگی سمجھے نہیں تو اس حدیث پاک کی بنا پر وہ تفسیر ہے حدیث پاک کی ہم نے تقیید نہیں کی ہے ہم نے اپنی طرف سے یہ نہیں ہے کہ متلق و مقید پر ہم نے محمول کیا ہو ہم نے محمول نہیں کیا تو جواب ہو گیا ایسے ہی عدالت کی جو ہم نے قید لگائی تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ متلق و مقید پر ہم نے محمول کیا ہے بلکہ اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اِن جَاءَكُمْ فَاسِقُمْ بِنَّبْئِنْ فَتَبَيَّنُوا اَن تُصِيبُوا اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے فاسق خبر لے کر آئے کوئی خبر لے کر آئے فَتَبَيَّنُوا تو چھان بین کر لو خبر کی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے خبر کی بنا پر کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ تو اب یہاں پر قرآن نے فرما دیا کہ فاسق خبر لے کر آئے تو چھان بین کرو اس کا مطلب فاسق لائق اعتبار نہیں ہے یہ قرآن نے فرما دیا یہ فاسق لائق اعتبار نہیں ہے اس کی خبر معتبر نہیں ہے وہ صاحب شہادت نہیں ہے یہی تو مطلب ہوا اہل شہادت نہیں رہا وہ اب اسی سے کیا سمجھ میں آگیا فاسق ہے نا وہ اور فاسق وہ ہوتا ہے جو صاحب عدالت نہ ہو تو صاحب عدالت نہیں ہے اس لئے اس کی خبر کی چھان بین کرنے کا حکم دے دیا گیا اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا گیا اس سے سمجھ میں آگیا کہ صاحب عدالت ہی کی بات مطبر ہوگی اسی کی خبر مطبر ہوگی لہذا صاحب عدالت جو ہوگا اسی کو ہم غبہ بنائیں گے کیونکہ اگر ہم نے اگر فاسق کو غبہ بنا بھی لیا تو اس کی شہادت سے کیا فائدہ کیونکہ اس کی شہادت کا اعتبار تو ہوگا نہیں تو پھر ایسے غبہ بنانے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا تو اللہ کی اس فرمان کی بنا پر وہاں پر تقید ہے ہم نے مطلق و مقید نہیں کیا باسم بھائی تو اس لیے یہ اعتراضات احناف پر نہ کیا جائیں کہ ہم نے مطلق و مقید پر محمول کر لیا سمجھ باتا گئی آج کی گفتگو یہاں پر ختم ہوئی اور ساتھی ساتھ آپ کا نصاب بھی ختم ہوا آج کی گفتگو